نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بھارت اور پاکستان میں کرکٹ میچ ہوا اور اس کرکٹ میچ کے ہونے کے پہلے لوگ درود کر رہے تھے کہ جب ایک طرف سینہ ہماری آمنے سامنے ہے پاکستان آئے دن آتنکوادی بھیج رہا ہے ایسے میں کسی دشمن دیش سے کھیل کیوں لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے کھیل کی بھاونہ دکھائی اور یہ گیم کھیلا لیکن بائی چانس کرکٹ میچ بھارت ہار گیا اب اس ہارنے کو لے کر جس طرح سے بھارت میں پرتکریہ ہوئی ایک ورگ نے باقاعدہ پٹا کے فوڑے اور کسی ایک محلے میں تو پاکستانی جھنڈے لے رائے گئے اور یہ سب ہوا بھارت میں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے انگریجو کے شاشن کے ٹائم میں خلافت آندولن ہوا تھا ترکی میں اور بلاتکار اور ریپ کیے تھے بھارت میں دھرمانترن کیا مہیلاؤں کے ساتھ اتنی بیچاری چیزیں کی اور گاندھی جی کے نیتت میں یہ خلافت آندولن اس سمیں چلا تھا جس کا اس بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آج کرکٹ میچ میں یدی بھارت ہار گیا اور پاکستان جیتا ہے تو اس کی خوشی بھارت میں کیوں منائی جا رہی ہے کون لوگ ہیں یہ بھارت میں خوشی منا رہے ہیں اور جس کا سمرتن پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے سرکاری منتری اور ملاجم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دھرم کے نام کے لوگ ہیں جو ہمارے اسلام کے چاہنے والے ہیں وہ پاکستان کی جیت کے ساتھ بھارت میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں آخر کار کسی ایک کھیل کو لے کر اس طرح کی دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکانا یا یوں کہیں دھارمک بھاوناؤں کے نام پر بھارت میں بھی اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرنا کہ یدی پاکستان جیتی ہے تو آپ کا اور ہمارا مجھب ایک ہے اس لیے ہم ایک ہو جائے اور یہ مان سکتا ہم آج سے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو خلافت آندولن ہے یہ انیس سو انیس سے لے کے اور انیس سو چوبیس تک چلا تھا اور اس سمیں آپ کو دھیان ہوگا تو یہاں بھارت میں انگریجو کا شاشن تھا ترکی میں ایک خلیفہ ہٹائے جاتے ہیں اور وہ خلیفہ جس برٹین نے ہٹایا گصہ اس کے ورد تھا لیکن جو اس گصے میں جن کے خلاف ہنسہ ہوئی وہ ہندو تھے اور جس سمیں یہ موپلا کھانڈ ہوا بھارت کے اندر اس سمیں گاندھی جی اس کا پرتنی دتو کر رہے تھے تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بھئی لوگوں میں گصہ تھا لیکن آپ دیکھئے کہ ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اور کرکٹ کے میچ کے دوران دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک جیتا ایک ہارتا ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں ہم نشیت روح سے ہمیں بھارت کی ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیں بھارت کی جیت میں اپنی جیت دکھائی دینی چاہیے لیکن ہوا الٹا یہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ دیش کا جو دشمن ہے دیش پاکستان اس کی ٹیم جیتتی ہے اور پٹھا کے یہاں دلی کے سیمہ پوری میں دلی کے سیلم پور میں یہاں دلی اور دیش کے کئی حصوں میں پھوٹتے ہیں یہ خوشی پاکستان کا جھنڈا کون لہرائے گا بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو سی اے کے ویرود کے ٹائم پہ جن کا کوئی لینا دینا ہی سی اے سے نہیں تھا سی اے لاغو ہوا اس سی اے لاغو ہونے سے تین دیشوں کے علپ سنکھیکوں کو یہاں ناغرکتہ ملنے تھی لیکن ویرود ان لوگوں نے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہاں جو بنگلہ دیسی گسپیٹی ہیں جو روہنگیاں ہیں ان کو کیوں بھار کیا جائے گا یہ یہی رہنے چاہیے کیا مان سکتا تھی کیوں ان کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے وہی مجھب بیچ میں آ رہا تھا اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں پتھر باجی کی جاتی ہے کشمیر کی پتھر باجی میں ہم نے دیکھا کہ آتنگ وادیوں کا انپٹ سینہ کو ملا اور سینہ نے اس آتنگ وادی کو گھیر لیا ایک طرف سامنے آتنگ وادی کی گولی آ رہی ہے سینک کی طرف لیکن اس کی پیٹ کے پیچھے سے پتھر آو ہو جاتا تھا سینکوں کے اوپر اور کشمیری یوک سے پتھر مارتے تھے یہ کون سی مانسکتہ ہے یہ کیسی مانسکتہ ہے اور اس مانسکتہ کے چلتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر جو آج کی ڈیٹ میں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے یہ جو ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اس ٹارگیٹ کلنگ میں کون پکڑا جا رہا ہے گلی محلے کا کوئی گنڈا ٹارگیٹ آنر کلنگ پکڑا جا رہا ہے نہیں اسی مانسکتہ کے لوگ ہیں جو مانسکتہ یہ کشمیر کے پار پاکستان دیش کے دشمن دیش سے آتنگ وادی چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں یہاں کشمیر میں بیٹھے ہوئے یوک ان کی چاہا کو پورا کرنے کے لیے بندوق اٹھاتے ہیں بھلے ہی ان کو خود موت کے موں میں جانا پڑے کیونکہ ہماری بھارت کی سینہ جس طرح سے ایک ایک آتنک وادیوں کو چنچن کے مار رہی ہے ان کے پناہ گاروں کو مار رہی ہے نشت روپ سے انہیں پتا ہے کہ ہم بھی مارے جائیں گے کشمیر کی آجادی کو لے کر دیش کی آجادی کے انیس سو سیتالیس کے بعد سے آج تک کشمیر کے اندر لگ بھگ چالیس ہجار ہمارے سینکوں کا خون بہایا گیا چالیس ہجار ہمارے دیش کے سینکوں کو ویرگتی کو پرابت ہونا پڑا کیوں کیونکہ کوئی مجھب والے یہاں کشمیر میں رہنما بیٹھے تھے کوئی ستہ پہ کابیج تھے اور کوئی پاکستان میں بیٹھے تھے اور سب ایک مجھب کے کارن ایک سوتر میں بند کر ہمارے دیش کے ورد سڑی انتر کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ہماری دیش کی سینہ پر حملہ کرنے کی یوجنہ بنانے والوں کے ساتھ کھڑے تھے ورنہ کسی کی حمت نہیں ہے کہ ہمارے دیش کے سینکوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کر سکے ہمارے دیش کے جہابات سینک ہیں جو گولی پیٹھ پر نہیں سینے پہ کھانا جانتے ہیں لیکن ہمارے دیش کے نوجوانوں کے سینے پہ کم پیٹھ میں گولیاں زیادہ لگی ہیں کیونکہ اپنوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے آج اسی مانسکتہ کے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ کرکٹ کا میچ اچھا ہوا ایسے ٹائم میں ہوا ہے جب میڈیا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اس کی چرچہ نہیں ہے لیکن اس دیش میں یہاں ہماری ٹیم ہار جائے اور اس کے خلاف اس طرح کا کہ آپ پاکستان کے جھنڈے لہرائیں گے آپ یہاں بم پھٹا کے پھوڑیں گے یعنی ایک طرح سے آپ دیش کو اور دیش کی قانون بیوستہ کو چنوتی دے رہے ہیں ان کو چڑا رہے ہیں کہ آپ کے بس کا ہے تو کچھ کر سکتے ہو تو کر لو اب اس سے ایک بات سوچ کے یہ آتی ہے کہ جن کی یہ مانسکتہ ہے جو سی اے میں دھرم کے نام پر بنگلہ دیشیوں کا ساتھ دے رہے ہیں روہنگیاں کا ساتھ دے رہے ہیں جو دھرم کے نام پر آتنک وادیوں کا ساتھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنک وادیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو دھرم کے نام پر آپ دیکھئے کہ کرکٹ میچ میں اپنی ٹیم ہار گئی اس ٹیم کا حوصلہ آپ جائی کرنے کے بجائے دیش کے دشمن دیش جو دوسری ٹیم جیتی ہے اس کا حوصلہ آپ جائی کر رہے ہیں دھرم کے نام پر ہی جن لوگوں نے یہ سب کیا کیا امید آپ کرتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کا کبھی بوچ میں بھگوان نہ کرے اگر یدھ ہوا ایسی نوبت آئی تو کیا یہ بھارتی سینہ کا ساتھ دیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگر ایک طرف آپ سمجھئے کہ ہمارے بورڈر پر سینہ مقابلہ کر رہی ہو چین کا یا پاکستان کا اور ان کے آقا اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم تو چین کے ساتھ ہیں چین ہمارا دوست ہے تو ہمارے ساتھ آئیے تو آپ کیا امید کر رہے ہیں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے جو آج بھارت میں بھارت میں رہ کر بھارت کا کھا کر ان کے ہاتھ میں آج ترنگے کے بجائے پاکستان کا جھنڈا جب وہ لیتے ہیں تو گرب محسوس کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے قانون ویوستہ کو چڑھا رہے ہیں وہ ہمارے دیش کی سرکار کو چڑھا رہے ہیں وہ ہمیں چڑھا رہے ہیں دیش بختوں کو کہ کر سکتے ہو تو کچھ کر لو لیکن اس سے ایک بات کلیر ہو رہی ہے یہ جو آستین کے سانپ ہیں یہ کچھ آستین کے سانپ سی اے کے ویروت کے نام پہ سامنے آئے تھے جن کے چہرے ہم نے دیش میں پہلی بار دیکھے ہم جن کو سوچ رہے تھے کہ یہ تو جینیو کے پروفیسر ہیں یہ تو اے ایم یو کے چھاتر ہیں یہ تو بہت بڑے کلاکار ہیں یہ تو بولی ووڈ فلم کے کلاکار ہیں ان کے چہرے پہلی بار دیش نے دیکھے نجر میں آیا کہ یہ تو وہ سانپ کے سپولے ہیں جو آستین میں چھپے بیٹھے ہیں اور سمیں کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ڈسیں یہ تو اچھا ہے کہ ابھی یدھ نہیں ہو رہا ہے ان کا پہلے ہی پتہ لگ گیا تو ان کا فن کچلنا جروری ہے ہے آج کی ڈیٹ میں کئی بار ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں جو ہمارے دیش میں بورڈر پر جب یدھ ہوتا ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی سرکار کو گیرتی ہوئی باتیں کرتے ہیں مہدی جی ڈائریکٹ یدھ کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں ہماری سینہ گھس کر مار دیتی ہے سرجیکل شٹائک ہوا تو اس دیش میں سوال پوچھے گئے ہماری دیش کی سینہ آمنہ سامنا کرنے کے لیے یدھ کرنے کے لیے اور پاکستان سے یدھ کرنے کے لیے ہمارے دیش کے سینک کہتے ہیں ماتر دو تین گھنٹے میں نرنائے کہ یدھ ختم ہو جائے گا پاکستان سے اس کی اوقات نہیں ہیں ہم بھارت کے سینک ہمارے دیش کے پاکستان کے دانت کھٹے کر نیستہ نابوت کرنے کے لیے دو گھنٹے کا سمیں مانگتے ہیں لیکن یہ جو آستین کے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں جو پیٹھ میں چھوڑا گھوپتے ہیں سینکوں کے پیٹھ پہ پتھر مارتے ہیں ان کا کیا کریں یہ سی اے کے ٹائم میں کچھ نکل کر آئے تھے کچھ کسان آندولن کے نام پر نکل کر سامنے آئے ہیں کچھ آپ نے دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ کے نام پر سامنے آ رہے ہیں اور اب کرکٹ میچ میں یہ لوگ سامنے آئے ہیں اب دیش کی ایک جرورت یہ پڑ پڑی ہے اس دیش کی ایک یہ اوشکتہ ہے کہ جو یہ آستین کے سانپ ہیں ان کو اجاگر کریں ایل کھلاڑی سمجھ رہے تھے آخر ان کے اندر کیا خون میں چل رہا ہے یہ کھلاپت آندولن کرنے والے وہی لوگ ہیں وہی مان سکتا ہے جو آج تک یہ مان سکتا اس دیش میں پنپ رہی ہے انہی سانپوں کے سپولے آج اس دیش میں پنپ رہے ہیں ان کو کچلنا بہت جروری ہے ورنہ یہ دیش کے لیے بہت بہنکر خطرہ بنت کر کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے دیش کی جو سینہ ہے وہ آج دشمن سے ٹکر لینے کے لیے بورڈر پر ہے لیکن یہاں دیش کے اندر وہ راج نتک کے طور پر چاہے وہ بولی وڈ کے کلاکار کے طور پر چاہے وہ کوئی ساہتکار بن کر اس طرح سے الگ الگ موکٹے پہن کر ہمارے ہی بیچ میں بیٹھ کر ہمارے ہی دیش کی جڑوں کو کھوکلا کرنے کا کام کر رہے ہیں جن کے اوپر سکت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے وندے ماترم